سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس مزید پندرہ زندگیاں نگل گیا مولک وائرس سے اب تک چھہ ہزار چودہ افراد جانبہ حق چوبیس گھنٹوں کے دوران چھہ سو پچھتر نئے کیسز رپورڈ کشمیر ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس کا اقتطام ازادی ہے وزیر آزم عمران خان نے چودہ اگز کو سید علی گلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان کر دیا شاہد خاکان عباسی پر فرد جرم آئید شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے یکجہتی کے دن پاکستان متحد ہونا چاہیے لیکن اپوزیشن کی جانب یکجہتی کا ہاتھ نہیں بڑھایا جا رہا بیروت دھماکے تمام پاکستانی شہری محفوظ ہیں سپارت حکام کا کہنا ہے کہ بیروت میں چھے سو کے قریب پاکستانی مقیم ہیں پنجاب میں تعلیمی دارے کھولنے کی تاریخ کا اعلان سبائی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ اسکول کھولنے کے حوالے سے ایس او پیس مکمل طور پر تیار ہیں محلک وائرس کرونا نے پندرہ افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد چھے ہزار چودہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ اکیاسی ہزار ایک سو چھتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے سو پچھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تیرانوے ہزار پانچ سو اکھتر سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار سولہ خیبر پکتون خواہ میں چونتیس ہزار تین سو چوبیس پلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو اسی گلکت بلدستان میں دو ہزار دو سو اٹھارہ اسلام آباد میں پندرہ ہزار ایک سو بائیس جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو پانچ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بیس لاکھ تیتالیس ہزار آٹھ سو ستر افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار نو سو پندرہ نئے ٹیس کیے گئے اب تک دو لاکھ چوون ہزار دو سو چھاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو بہتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار ایک سو ستاون سن میں دو ہزار دو سو اکتیس خیبر پکتون خواہوں میں ایک ہزار دو سو تیرہ اسلام آباد میں ایک سو سرسٹ بلوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر میں پچپن پچپن مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس کا اقترام ازادی ہے مودی کو ہندو طوا کی بنیاد پر پذیرائی نہیں دی کشمیر کے پاملے پر دنیا کے ٹاپ لیڈر سے بات کی ڈانلڈ ٹرم کو بتایا کشمیر فلیش پوائنٹ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ازاد جمہو کشمیر قانون ساس اسمبلی سے وزیر آزم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتے دیکھا اور تنزلے بھی دیکھی ساٹھ کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی اصولوں پر چلنے والی قوم ترقی کرتی ہے قوم جب اصولوں سے ہر جاتی ہے تو نیچے آ جاتی ہے جو صلاحیتیں پاکستانی قوم میں موجود ہیں وہ کسی اور میں نہیں پاکستان میں ترقی آفتہ ملک بننے کی بھرپور صلاحیت ہے سکسٹینز کے اندر یہ ساری دنیا ساٹھ کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی ایک کتاب نکلی تھی جس پہ پاکستان کے متعلق انہیں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفونیا پاکستان بننے جا رہا ہے سب سے خوشحال طب کا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اگست میں پچھلے پانچ اگست کو نریندر موٹی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بہاری اکثریت سے اور کس چیز پہ جیتا تھا پاکستان کی نفرت پہ ہندو کارٹ کھیلا اس نے اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا کراچی کے علاقے گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے قریب جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی پر کریکر حملہ ہوا تھماکے کے نتیجے میں متعدد افراب کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق جماعت اسلامی کی جانب سے منعقدہ یوم استحصال ریلی بیت المکرم مسجد گلشن اقبال کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ دھماکہ ہو گیا تھماکے میں جماعت اسلامی کے بیشتر کارکنان زخمی ہو گئے تھماکے کے زخمیوں کو لیاقتباد ٹراما سینٹر سویل اسپتال اور جنہ اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اینی شاہدین کے مطابق ریلی کے قریب سے گزرنے والے نامعلوم موٹر سائیکل سوار کوئی چیز پھیک کر بھاگے اور دھماکہ ہو گیا کریکر پھیکنے والے موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ ایک کار بھی تھی جس کا شیشہ ٹوٹ گیا اور حملہ آور کریکر پھیک کر نیپا کی جانب فرار ہو گئے دھماکے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچ گئی اور رینجرز نے ریلی کے شرکہ کو آگے بھرنے سے روک دیا اس اس پی ایز ساجد امیر صدوزری کا کہنا ہے کہ واقعے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں ریلی کو سیکیورٹی فرام کی گئی تھی ابتدائی معلومات کے مطابق کریکر حملہ موٹر سائیکل سواروں نے کیا ہے اعتصاب عدالت نے سابق وزیرعظم شاہد خاکان عباسی اور دگر پر فرد جرم آئیت کر دی ملزمان نے کمرہ عدالت میں صحت جرم سے انکار کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ایس او میں گیر قانونی بھرتیوں سے مطالق کیس کی کرانچی کے اعتصاب عدالت میں سماعت کے دوران اعتصاب عدالت کی جانب سے سابق وزیرعظم سمیت دگر ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی قبل عظیب پی ایس او بھرتیوں کے کیس میں عدالت میں شاہد خاکان عباسی سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا سابق ایم ڈی پی ایس او شیخ امران الحق چیف فائننس آفیسر یاکوب ستار پیش ہوئے بعد اعظام شاہد خاکان عباسی نے میڈیا سے گھگتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے مجھ پر اکتیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا ہے میں نیب کا شکر گزار ہوں کہ عربوں کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا نیب ہمیں یہ تو بتا دے کہ ہمارے اکتیارات ہیں کیا یہ نیب کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا کہ دو سال کے بعد الزام لگا ہے کہ آپ نے میس یوز آف آثارٹی کی ہے ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے تو میس یوز آف آثارٹی میں کہتا ہوں پہلے یہ بتا دے نیب کے آثارٹی ہوتی کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب صرف سیاسی انجینئرنگ کرتا ہے خیال رہے کہ شاہد خاکان اور دگر ملزمان نے سن ہائی کورٹ سے زمانت لے رکھی ہے نیب کا کہنا ہے کہ بطور وزیر پیٹرولیم شاہد خاکان نے شیخ عمران الحق کا غیر قانونی تقرر کیا تھا جس کو بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا شیشہ لگا ہے تمام پاکستانیوں سے رابطے میں ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیروت میں پاکستانی سفارتی حکام کے مطابق پاکستانی سفارت خانہ دھماکے کے مقام سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دھماکے سے سفارت خانے کے ایک حصے کو معمولی نقصان پہنچا ہے پاکستانیوں کی خیریت سے متعلق سفارتی حکام نے بتایا کہ بیروت میں چھے سو کے قریب پاکستانی مقیم ہیں زیادہ تر پاکستانی بیروت کے پہاڑی علاقوں میں رہائش پزیر ہیں پاکستانی جن علاقوں میں رہائش پزیر ہیں وہ بندرگاہ سے پیتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کی صورتحال کنٹرول ہو جانے پر اسکول پنرہ ستمبر سے کھول دیے جائیں گے اسکول کھولنے کے حوالے سے ایسو پیس مکمل طور پر تیار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز نے کہا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے پر پنجاب کے اسکول پنرہ ستمبر سے کھلیں گے اسکول کھولنے کے حوالے سے ایسو پیس مکمل طور پر تیار ہیں ایسو پیس کے حوالے سے والدین کو جلد آگاہ کیا جائے گا خیال رہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے سکولز کھولنے سے متعلق جو ایسو پیس تیار کیے ہیں ان کے مطابق ایک کلاس میں بیس سے زائد بچے نہیں بٹھائے جائیں گے جگہ کی قلت والے سکولز میں مارننگ اور ایوننگ شفز میں بچوں کو پڑھایا جائے گا ایسو پیس کے تحت ایک ڈیکسپر تین کے بجائے دو طلبہ کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی بچوں کو حساب انگریزی اور سائنس مزامین پڑھائے جائیں گے اور باقی مزامین کا کام گھروں میں کرنے کے لیے دیا جائے گا محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے تیار کیے گئے ایسو پیس کے مطابق ہر اسکول میں بچوں کے ہاتھ سینٹائزر سے دھونے کا انتظام لازمی کیا جائے گا سینٹائزر اسکول اپنے بجر سے خریدنے کے پابند ہوں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں گے